موسیقی جنہیں جو فیملی میمبرز ہیں ان کے بیچ لارج پونٹ آفیو ڈیفرنسز ہیں خاص صرف باپ اور بیٹی کے بیچ میں جہاں پہ باپ جو ہے وہ جاتا اورگینک ورل سے کنیکٹیڈ ہے ٹریز، ماؤنٹین، فیجگل ایکٹیویٹی وہیں پہ جو بیٹی ہے وہ سمارٹ فورم، لیٹ ٹاپ ان چیزوں سے چپکے رہنا اور شورٹ ایڈرٹیننگ فیلمز بنانا پسند کرتی ہے اپنے بھائی اور ڈاک کی مدد سے ایک دن ان کی دنیا میں روبارٹ جو کی فیموس ٹنک کمپنی نے بنائے تھے ان میں کل کوٹ ڈل جاتا ہے اور وہ سارے لانچ ہو جاتے پوری دنیا میں سارے انسان کو قید کر کے سپیس میں چھوڑنے کے لئے ہمیشہ کے لئے تو اسی پہ یہ فیلم بیزڈ ہے اور دیکھنا ہے کہ کیسے ویٹ فیملی پوری دنیا کو بچاتی ہے تو اس فیلم میں نہیں اس فیملی میں سبھی کریکٹرز جو ہیں ایک دم امیزنگ ہیں جو اس کا بھائی ہے وہ ڈینوسوس کا اتنا بڑا فیان ہے کہ وہ ٹیلی فون ڈائری میں ہر فون نمبر کو ملا کے پوسٹ ہے کیا ہم اس سے ڈینوسوس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں وہیں پہ جو اس کا کتا ہے وہ سیتا دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک دم بیزڈیو پہ فیلم دیکھی جائیں تو اتنے کچھ ڈیفرنٹ بھی فیلم نہیں ہے ایک فیملی ہوتے ہیں جن میں پوانٹ آف ویو کے ڈیفرنسز ہوتے ہیں اور کچھ بڑے لیویل پہ ان کی دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ فائٹ کرتی ہیں جس میں ان لوگوں کو دوسرے کے پوانٹ آف ویو ڈیفرنسز سمجھ آتے ہیں ایک دوسرے کے پوانٹ آف ویو کے ایکسپٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں رہنا لگ جاتے ہیں آخر میں تو ایک دم بھی اس لیویل پہ تو کہانی کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے پر تب بھی ورشوال ورڈ میں رہنا یا پھر صرف فون یا لیپ ٹوپ پہ چھپ کر رہنا ہے ایسی نیو جنریشن کی پرولم جو کیونکہ ماں بابا اور بچوں کو بیچ پوانٹ آف ویو ڈیفرنسز لاتے ہیں اس پر بیسٹ ہے جو کہ ہم سب بھی اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ مامی بابا بولتے ہیں کہ اپنا فون رکھ دو کم سے کم کھانے کے سامنے تو فون کو چھوڑ دو کھانے کا حدر کرو تو ورشوال ورڈ میں چپ کے رہنا یا پھر ورشوال ورڈ میں ہی فون یا لیپ ٹوپ کے ساتھ ہی رہنا ہمیشہ اور اسی میں کام کرتے رہنا اس پرولم کو اس فون میں بہت اچھے سے دکھائے گیا ہے پیشلی بار ورشوال ورڈ کو اتنے اچھے سے ایکزام ہے اور اتنے اچھے سے ایکسپلین کرنا میں نے ریلو بیٹس در انٹرنیٹ میں دیکھا تھا جو کی ڈیزنی کی ایک فلم ہے اور وہ مجھے بہت پسند ہے میں آپ کو کلیرلی ریکمینڈ کر دوں کہ آپ جا کے وہ فلم دیکھیں اس پکچر کا انیمیشن ٹائپ بھی دیفرنٹ ہے سپائیڈر مین ٹو دہ سپائیڈر ورز کی انیمیشن کو کمپیٹ کرتا ہے جو کی سونی انیمیشنز نہیں بنائی تھی اور شاید سونی انیمیشنز کی طرح اسکر میں نومینیٹر اور شاید جیت بھی جائیں سپائیڈر مین ٹو دہ سپائیڈر ورز کی طرح اس میں ایسے سی لیول پر ڈیٹیلز ہیں جس کو دیکھ کے آپ کو مزہ آ جائے گا سونی پیکچرز اپنی انیمیٹیڈ موی کے ساتھ ہمیشہ ہی کوچھ اچھا یونیک کرنے کی کوشش کرتا ہے پر پتہ نہیں لائیو ایکشن فلم میں وہ کیوں ڈسٹیکٹڈ ہو جاتا ہے ایسی فلم میں اس نے بنائی ہے جو کی مجھے مہت پسند ہے اور آپ کو بھی پسند آئے گی تو آپ کو یہ فلم کیوں دیکھنی چاہیے تو سب سے پہلی بات تو اس کا ہندی ڈپ ہے بیلیبل ہے اگر آپ ایک اینیمیشن کومیڈی فیملی ایکشن فلم دیکھنا چاہتے ہیں چونکہ ایسی نہ ہوں جو فیملی کے ساتھ دیکھے جا سکے پر انٹرٹیننگ نہ ہوں مکسرز گرینڈرز اور مایکرو ویو کو انسانوں کے بھوکے ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر روبرٹس کو خراب ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں صرف یہ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ عجیب سا جانور ڈاغ ہے پگ ہے یا پھر بیڈ کا پیکٹ سو اٹ لاس میں آپ کو یہ کہنا جانگوں کی آج ہی جا کے آپ اس موی کو دیکھو نیٹ فلکس پہ چینل پہ نئے آیا تو چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو پسند آگئی ہوں تو لائک کر دو گھر پہ رہو بھار جاؤ تو ماسک لگاؤ سرکشت رہو اور میں تو آپ سے ملتا ہوں گا